بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی علی و بارک وسلم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا لہو دعا کرتا ہوں کہ سب سننے اور دیکھنے والے خیر و آفیت سے ہوں سامعین کرام حجرت نوی کا دوسرا سال ہے مدینہ تو رسول میں ہر طرف بڑی گہما گہمی ہے مسلمان پودے زور و شور کے ساتھ جنگ بدر کی تیاریوں میں مصروف ہیں تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ و علی و سلم اس پہلے لشکر پر آخری نگاہ ڈالتے ہیں جو روی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے اور ان کی زیر قیادت جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بلکل تیار کھڑا ہے اور اسی موقع پر ایک کم سن بچہ جس کی عمر تیرہ سال سے بھی کم معلوم ہوتی ہے جس کے چہرے پر زہانت و فتانت کا جوہر نمائی ہے اور جس کی پیشانی سے نجابت و حمیت کی شوائیں پھوٹ رہی ہیں سامنے آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے جو لمبائی میں اس کے قد کے برابر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے قریب پہنچ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں آپ پر قربان مجھے اپنے ساتھ شریک ہونے اور اپنے جنڈے تلے اللہ کے دشموں سے جہاد کرنے کی اجازت مرحمت فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس کے اوپر مصرط آمیز نگاہ ڈالتے ہیں تحسین آفری انداز میں اس کے کندے کو نرمی سے تھپ تھپاتے ہوئے حوصلہ افزائی فرماتے اور کم سنی کے باعث اسے واپس کر دیتے ہیں بچہ اپنی تلوار کو زمین پر گسیڑتا ہوا نہائیت رنجیدہ اور غمگین صورت بنائے واپس لوٹ گیا اسے اس بات کا شدید احساس تھا کہ وہ پہلے غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ شرکت کے شرف سے محروم رہ گیا اس کے پیچھے اس کی ماں نوار بنت مالک بھی واپس آگئیں اسے بھی اپنے بچے کی محرومی کا غیر معمولی صدمہ تھا اسے اس بات کا بڑا ارمان تھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے جنڈے کے نیچے جہاد کے لیے جاتا ہوا دیکھے اسے پوری امید تھی کہ اس کا نور نظر بارگاہ رسالت میں وہ بلند مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جو اس کا باپ زندہ ہوتا تو حاصل کرتا لیکن اس انساری بچے نے جب یہ دیکھا کہ وہ اپنی کام عمری کی وجہ سے اس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا تقرب حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو اس نے اپنی ذہانت سے کام لے کر اپنے لیے ایک ایسے میدان کا انتخاب کر لیا جو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا مقرب بنا دے جس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے عمر کی قید یا شرط نہ تھی اور وہ میدان تھا علم اور حفظ کا جب اس نے اس نئے خیال کا ذکر اپنی ماں کے سامنے کیا تو وہ بہت خوش ہوئی اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے بچے کی دلچسپی اور اس کی سوچ کا ذکر کیا تو وہ لوگ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ ہمارا لڑکا زید بن ثابت ہے اس کو کتاب اللہ کی سترہ صورتیں بلکل اسی طرح صحت کے ساتھ یاد ہیں جس طرح آپ کے قلب مبارک پر اتریں اس کے علاوہ یہ لکھنے پڑھنے میں بھی کافی ہوشیار ہے ان چیزوں کے ذریعے یہ آپ کا قرب حاصل کرنا اور آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس سے سن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے زید بن ثابت سے اس کی حفظ کی ہوئی صورتوں میں سے کچھ سنی واقعی اس کی تلاوت نہائیت خوبصورت اور ادائیگی بہت واضح تھی اس کے نننننے ہونٹوں پر قرآن کریم کے الفاظ یوں جگمگا رہے تھے جیسے آسمان پر ستارے جگمگاتے ہیں پھر اس کی تلاوت کا انداز بتا رہا تھا کہ جو کچھ وہ تلاوت کر رہا ہے اس سے متاثر بھی ہو رہا ہے اور مناسب مقامات پر اس کا وقف کرنا اس بات کی دلالت کر رہا تھا کہ جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے اسے اچھی طرح سمجھ بھی رہا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کو قبیلے والوں کے بیان سے بڑھ کر پایا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم بہت خوش ہوئے اس کی مہارت اور پختگی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے لیے مزید وجہ مسرط ثابت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا زید تم میرے لئے یہودیوں کی کتابت یعنی عبرانی سیکھ لو کیونکہ مجھے ان کے اوپر اعتماد نہیں کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ وہی لکھتے ہیں اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے حکم کی تعمیل میں فوراً عبرانی سیکھنے میں ہمتن مشہول ہو گئے اور قلیل عرصہ میں اس میں پوری مہارت پیدا کر لی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم یہودیوں کو کچھ لکھوانا چاہتے یا ان کی طرف سے کوئی تحریر آتی تو حضرت زید بن ثابت اس کو لکھنے یا پڑھنے کی خدمت انجام دیتے پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی حکم سے سریانی زبان بھی سیکھ لی اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ترجمان بن گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم حضرت زید بن ثابت کی دانائی امانتداری باریک بینی اور فہم و فراست سے پورے طور پر مطمئن ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی پیغام کی امانت ان کے سپورت کرتے ہوئے ان کو کتاب وحی کے منصف پر فائز کر دیا جب بھی قرآن کا کوئی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اتھر پر نازل ہوتا ان کو بلوا کر لکھوا لیتے اس طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ وقتاً فوقتاً براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم قرآن حاصل کریں اور ان کی زبانی مبارک سے تازہ بتازہ اس کے نازل ہونے والے ہر حصے کو اس کی شان نزول کے ساتھ اخذ کریں اور اس کی آیات کے ساتھ ساتھ ترقی کی منزلیں تیہ کرتے رہے اور اس کا نفس اس کی ہدایت کے انوار سے منور اور ان کی اکل اس کی شریعت کے اسرار سے روشن ہوتی چلی جائے آخر یہ خوش قسمت نوجوان زید بن ثابت قرآن میں امتیازی خصوصیت کا حامل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد قرآنی علوم میں امت محمدیہ کا اولین مرجع بن گیا وہ اس کمیٹی کا صدر تھا جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قرآن کے جمع و ترتیب کا کرنامہ انجام دیا اور اس مجلس کا سربراہ تھا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں مساحف قرآن کو یکچہ کرنے کی ذمہ داری ادا کی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی فضیلت اس پر تدبر اور عرص دراز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے فیضیابی کے باعث تمام مسلمانوں کے لئے مشعل نور بن گئے خلافہ راشدین پیچیدہ مسائل میں ان سے مشورہ کرتے اور عام مسلمان اپنے مشکل معاملات میں ان سے فتوہ پوچھتے تھے خصوصاً میراس میں تو سب لوگ انہی کی طرف رجوع کرتے کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں تھا جو میراس کے مسائل کا ان سے بڑا عالم اور ماہر ہو چنانچہ ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جابیہ کے مقام پر مسلمانوں کے درمیان تقریر کرتے ہوئے فرمایا لوگوں جو شخص قرآن کے متعلق کچھ پوچھنا چاہے وہ زید بن ثابت کی طرف رجوع کرے جس کو فقہ کے متعلق کچھ پوچھنا ہو وہ معاذ بن جبل کے پاس جانے اور جو مال چاہتا ہو وہ میرے پاس آئے کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے اس کا ذمہ دار اور تقسیم کنندہ بنایا ہے صحابہ اکرام اور تابعین ازام میں سے وہ لوگ جو علم کے طلبگار تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ خوب اچھی طرح پہچانتے تھے جو ان کے سینے میں پیون تھا لوگ ان سے غیر معمولی تازیم و توقیل کے ساتھ پیش آتے تھے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں چنانچہ آگے بڑھ کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ نے ان کے گوڑے کی لگام تھام لی یہ دل کر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہتے ہیں کہ براہ کرم اس کو چھوڑ دیں تو جواب دیتے ہیں کہ ہم کو اپنے علماء کے ساتھ اسی طرح پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہتے ہیں کہ ذرا اپنا ہاتھ تو مجھے دکھائیے اور جب حضرت ابن عباس اپنا ہاتھ نکالتے ہیں تو حضرت زید جھک کر یہ کہتے ہوئے اس کو چون لیتے ہیں کہ ہم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیعت کے ساتھ ایسا ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رب کے جوار رحمت میں پہنچ گئے تو مسلمان ان کی وفات پر زارو قطار روئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر کہا آج اس امت کا باعمل عالم انتقال کر گیا آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ